ہلو اور ویلکم چو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے کہہ ریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی ہے ہریالی چکن ڈکا بریانی بہت ہی سمپل طریقے کی بریانی کی ریسپی ہے اور بہت زبردست ہے تو اسے کس طریقے سے بنانا ہے اس لئے میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے یہ پالک کا ایک بنچ ہے اسے بلکل پتلہ پانی کے ساتھ پیس لیا ہے اور یہ ہرامسارہ ہے ہینڈ فل آف کوریانڈر ہے اور منٹ لیوز ہے پودینہ پانچ سے چھے ہری میرچی اور دس سے بارہ کاجوں اسے آپ بلکل پتلے پیسٹ میں پیس لیں گے پانی کے ساتھ یہ دونوں چیزوں کو آپ ریڈی رکھیں گے اب یہ میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو چکن ہے یہ بون لیس اسے میں نے وان انچ کیوبز میں کٹ کر لیا اب اسے ہم مارینیٹ کریں گے تو جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنایا پہلے وہ ایڈ کر دیں گے اور جو دوسرا ہرام مسالہ ہے اسے بھی پیس کے آپ اسی طریقے سے ایڈ کر لیں گے اس کی کنسیسٹنسی دیکھئے بلکل آپ کو پتلہ پیسنا ہے اب ہم مسالے دالیں گے تو یہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاودر 2 ٹی سپون ادھا کلسن کا پیسٹ ہے اور نمک اس میں آٹ کریں گے بہت ہی بیسک سے مسالے میں نے یوز کیے ہیں اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی اسے مارینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آدھا گھنٹہ کافی ہے اب یہ چاول ہے 2.5 کپس میں نے اسے بھگا لیا تھا 1 گھنٹے کے لیے اب چاول کے لیے پانی ریڈی کریں گے پانی میں میں نے نمک ڈالا ہے فرائیڈ آنینز ہے اور یہ سارے گرم مسالے اسی میں آپ آٹ کر لیں گے بریانی کے جو رائس ہوتے ہیں اس میں اکھے گرم مسالے پڑتے ہیں اور اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے رائس میں تو پہلے پانی میں ایک بوائل آنے دیں گے تاکہ سارے جو اس کی خوشبو ہے وہ پانی میں انفیوز ہو جائے اب جو آپ نے بھیگا کے رکھے تے چاول وہ اس میں آٹ کر دیں گے آپ کو بالکل کھلے کھلے چاول چاہیے تو اسی طریقے سے آپ پکائیے رائس کو آپ کو صرف 75% تک ہی پکانا ہے یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے بریانی کے رائس کے لیے تو اب ہمارے چاول جو ہے 75% ڈن ہے اسے میں پانی پوراز کا نکال کے ڈرین کر کے سائیڈ میں رکھیں گے اب ایک پان میں میں نے تیل لیا ہے اس میں ہم بریانی کا مسالہ ریڈی کریں گے تو میں نے تین پیاز جو ہے بلکل فائنلی سلائس کر لی ہے میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اور اسے بلکل ہلکا گولڈن براؤنہ فرائی کریں گے زیادہ اوور فرائن مت کریں اس سے آپ کا بریانی کا جو کلر ہے وہ طورہ چینج ہو جائے گا تو بلکل لائٹ گولڈن براؤن فرائی کریں گے اس طریقے سے اب میں اکھے کرم مسالے دالوں گی میں نے صرف دال شین ہی ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرا اب جو ہم نے چکن مارینیٹ کر کے رکھی تھی وہ پوری میں اس میں ایٹ کر دوں گی اسے مکس کریں گے اور اسے ساتھ میں پکائیں گے بلکل میں نے پانی آڈ نہیں کیا ہے اس میں کیونکہ جو مسالہ ہے اس میں کافی پانی ہے اور چکن جو ہے وہ بھی اپنا پانی ریلیس کرتا ہے تو کافی پانی ہو جائے گا اب آپ کو اسے اچھی طریقے سے سکھانا ہے تاکہ ہمیں تھک کنسسٹنسی والی گریوی ریڈی ہو جائے بریانی کے لئے رنگ کے لئے تو کم سے کم دس یا پندرہ منٹ ہو چکے اس کے بعد میں نے اس میں دہی دالا ہے ون کپ دہی کا بھی جو ہے پانی ریلیس ہوتا ہے تو اب اسے ہم اور پکائیں گے اگر آپ نے بون والی چکن لی ہے تو اس کا جو ککنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا چینڈ ہو جائے گا بون والی چکن کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے پکنے کے لئے اب کیونکہ یہ بون لیس ہے تو اس کے لئے اٹلیسٹ 20 سے 25 منٹ میں چکن ریڈی ہو جاتی ہے تو پندرہ منٹ اور میں اسی طریقے سے پکاؤں گی اب چاہیں تو اسے کور کر کے پکا سکتے ہیں کمپلیٹلی ہمیں پانی جو ہے وہ سکھا دینا ہے اور جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے 15 منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے کافی تھک ہو گئی ہماری گریوی اور آئل بھی جو ہے اوپر آپ کو دکھ رہا ہے اسی طریقے سے کنسسٹنسی ہمیں رکھنا ہے تھوڑا مویسٹر بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ دم میں جو ہے چاول اچھے سے پک جائیں گے تو اب میں نے اس پہ نیمو دل دیا ہے اور میں نے گیز بند کر دیا اب ہم لیئر کریں گے بریانی کے لیئر کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو نیچے پہلے رائز دال کے پھر مسالہ دال کے پھر اوپر رائز دال چکتے ہیں بٹ میں نے ایزی طریقہ یوز کیا ہے میں نے داریک اوپر سے رائز دال دیئے تو اب آپ نے اگر نیچے مسالہ رکھا ہے تو آپ اس طریقے سے پہلے ایک دوا رکھیں گے اس کے اوپر آپ کی جو بریانی کا پوٹ ہے یا بردن ہے وہ رکھیں گے اس سے جو ہے آپ کا مسالہ نیچے سے جلے گا نہیں اب میں نے تھوڑا سا کلر دالا ہے اور فرائیڈ آنینز اوپر سے آپ دالیں گے آپ چاہیں تو پودینہ بھی دال چکتے ہیں اب اسے ہم کور کر کے دم کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ چاول جو بھی کسر رہ گئی وہ کمپلیٹلی پک جائے تو 10-15 منٹس آپ دم کریں گے جو چھٹا سا ہول ہے میں نے وہ بھی کور کر لیا تاکہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہیں نکلے بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے 10-15 منٹس بعد آپ اسے سرف کریے گرمہ گرم بہت ہی زوردست بریانی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے بنانے کا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ میرا چانل ہے دستکھان ڈائریز اسے سبسکرائب کریے اور میری لیٹیس ویڈیوز ضرور چیک آؤٹ کریے thank you so much for watching my video